موسیقی گھر کا ہر فرد اس وقتی بھی لاؤنج میں موجود تھا ملکہ دوپٹے سے اپنے آسوں پوچھتی لاؤنج میں داخل ہوئی اور سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولی آپ سب کو عابر بلا رہے ہیں سب سے پہلے چاندنی اٹھی ڈاکٹر نوشاد دوڑ کر ملکہ کے نزدیک پہنچا چاندنی نے پوچھا خیریت تو ہے نا قیامت گزر چکی آمال نامہ ہاتھ میں آنے کا وقت آ پہنچا ملکہ نے عجیب سے انداز میں کہا چاندنی کی سمجھ میں اس کی بات نہ آئی اس نے ڈاکٹر نوشاد کی طرف دیکھا ڈاکٹر نوشاد نے کھلے دروازے کی طرف اشارہ کیا پھر وہ دونوں تیزی سے ڈروائنگ روم میں داخل ہو گئے ان کے پیچھے لڑکیاں تھیں سب سے آخر میں ملکہ اندر آئی بیٹا خیر تو ہے چاندنی نے کسی قدر جھرکتے ہوئے پوچھا میں بیٹا کیسے ہوا گھردامان بیٹا نہیں گھر کا چوکیدار ہوتا ہے سائن بورڈ ہوتا ہے تاکہ اس کی آرڈ میں جو چاہے کاروبار کیا جا سکے میں اس سائن بورڈ کو آرڈ توڑتا ہوں میں اس دکان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں میں ملکہ کو طلاق دیتا ہوں عابر نے اس جملے کو تین بار دھور آیا اور پھر یہ دیکھنے کی کوشش بھی نہ کی کہ اس جملے کا کس پر کیا اثر ہوا طلاق دے کر وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہ ٹھہرا مضبوط قدموں سے چلتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ بھولے تو آخر کیا بھولے ڈاکٹر نوشاد کی جی میں جانے کیا آئی کہ وہ تیزی سے دروازے کی طرف پڑھا اس سے پہلے کہ ڈاکٹر نوشاد ڈرائنگ روم سے نکلتا چاندلی نے اس کا ہاتھ پکڑ لی اور صاف لہجی میں بولی بس اب کھیل ختم ہوا جانے والا چلا گیا اس کا طاقب بیکار ہے اب آگے کی سوچو عابر چاہتا بھی یہی تھا کہ اب اس کے طاقب میں کوئی نہ آئے وہ یہاں گزارے وقت کو کسی ڈراؤنے خواب کی طرح گھول جانا چاہتا تھا بازی اُلٹ گئی تھی اب پھر سے بیسار بچانے کا کوئی فائدہ نہ تھا وہ اس گھر سے واپس آنے کے لیے نہیں نکلا تھا اس وقت رات کے دس بج رہے تھے وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا آگے بڑھ رہا تھا اس کی کوئی منزل نہ تھی جدھر اس کا موٹھا چل دیا تھا اس وقت اس کی کیفیت کسی ہارے ہوئے جواری کسی تھی جو اپنا سب کچھ لٹا کے بے سمت جا رہا تھا ان لوگوں نے اس کا سب کچھ لوٹ لیا تھا اس کی محبت لوٹ لی تھی اس کا وقار دعو پر لگا دیا تھا اس کی آنا ٹکڑے ٹکڑے کر دی تھی اس کی روح پر ایسا گھاؤ لگایا جو نظر تو نہیں آ رہا تھا لیکن اس گھاؤ سے رشنے والا قرب اب اسے تڑپائے دے رہا تھا اچانک اسے اپنا باپ یاد آیا علی نصار کی کہی ہوئی بات یاد آئی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی نوکری کوئی ملازمت تمہارے باس نہیں وہ ایک بے روزگار شخص کو اپنی بیٹی کیسے دے رہی ہے پھر ناظنین نے بھی شبہ ظاہر کیا تھا کہ ضرور کچھ دال میں کالا ہے واقعی دال میں بہت کچھ کالا تھا اس نے اپنے والدین کی بات نہ مانی اور وہ غصے میں گھر چھوڑ کر جھلا آیا اپنا گھر چھوڑ کر کیا ملا زلط اور رسوائی کاش اس نے اپنا گھر نہ چھوڑا ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک کوئی اس سے ٹکرایا آج پھر اماوس کی رات تھی مائی پنکی کے گھر میں جادو ٹونے کرنے والوں کا اجتماع تھا جل مسان تقسیم ہو چکا تھا مکروخ چہرے والے مرد عورتیں اپنے اپنے مسائل بیان کر کے مائی پنکی سے ماہرانہ رائے لے رہے تھے جب ہر شخص اپنے سوال کا جواب پات چکا تو مائی پنکی نے ازرا ڈیویڈ اور سوریلی کی طرف دیکھا ہاں سوریلی کچھ سنائے گی مائی پنکی نے پوچھا آپ جو حکم کرے رانی جی ازرا نے سعادت مندی سے کہا بس وہی سے شروع کر مائی پنکی بولی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ ازرا نے پوچھا یہی سے رانی جی ہاں مائی پنکی نے کہا ڈھائی بجے کا عمل سہن میں ٹم ٹماتا ایک مریل سا بلب پرسرار اندھیرہ نیم کے درخت سے جھرتی زرد پتیاں مردوں عورتوں سے بھرا ہوا سہن عجب فضہ تھی اس گھر میں ازرا اپنی جگہ سے اٹھی اس نے مائی پنکی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور پھر وہ پائنٹی کے جانب چار پائی پر بیٹھ گئی ازرا نے علاب لے کر جب مجھ سے پہلی سی محبت شروع کی تو جسے فضہ ٹھہر گئی دروازے پر کھڑے سپاہی نے گانے کی آواز سنی تو وہ دوڑا ہوا دلدار بخش کے پاس پہنچا اور بڑی رازداری سے بولا سرجی جوا ختم مجرہ شروع یہ سنتے ہیں دلدار بخش کو کرنسا لگا وہ گاڑی سے چھلانگ مار کر بہار آیا اور مائی پنکی کے دروازے کی طرف پڑھا دلدار بخش مائی پنکی کو اپنے ذہن سے نکال نہیں سکا تھا رب نواز کے قاتل بننے اور تھانے میں کونوں کی بھرمار کی وجہ سے وہ اس سے کچھ خوزتا ضرور تھا لیکن اتنے لوگوں کے گھر سے غائب ہو جانے کا تجسس جیسے اس کی رخ میں اتر گیا تھا وہ ہر قیمت پر اس رات سے پردہ اٹھائے جانے کا خواہش مند تھا نتیجے میں اس نے ساندھا لباس میں پولیس والوں کو اس کے گھر کی نگرانی پر معمول کر دیا تھا یہ نگرانی چوبیس گھنٹے جاری تھی مائی پنکی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا دلدار بخش کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ آدھی رات کے بعد سے اس کے گھر پر لوگوں کے غیر معمولی آمد کا سلسلہ جاری ہے تو وہ پولیس پارٹی کے ساتھ گلی میں آدھم کا تھا مائی پنکی کے دائیں بائیں مکانوں کا سلسلہ تھا وہاں سے لوگوں کا فرار ممکن نہ تھا گھر کے سامنے وہ خود موجود تھا البتہ قبرستان والی دیوار سے فرار ہونا ممکن تھا اس مرتبہ اس نے قبرستان میں بھی اپنے لوگ تائینات کر دیئے تھے اب کسی طرف سے گھر میں موجود لوگوں کے فرار کا کوئی راستہ نہ بچا تھا دلدار بخش دروازے پر پہنچا تو اسے اندر سے گانی کی آواز آئی دلدار بخش نے سوچا کہ کوئی اور ہاتھ آئے نہ آئے یہ پہلی سی محبت ضرور پھڑی جائے گی اسے معلوم تھا کہ دروازہ محض اگ بھاری پتھر رکھ کر بن کیا جاتا ہے اس نے ایک کے وار کو اس انداز سے دھکا دیا کہ پیچھے سے پتھر ہٹ گیا اپنی جگہ سے کوئی نہ ہیلے ورنہ گھولی مار دوں گا چند قدم اندر آنے کے بعد اس نے دم بح کی اسے سامنے فرش پر بیٹھے لوگ نظر آئے تھے لیکن مائی پنکھی دکھائی نہ نہیں تھی دراصل اس کی چارپائی باورچے خانے کی آڑ میں تھی اور چرپائی قبرستان والی دیوار سے لگی تھی مائی پنکھی کے ساتھ ازرہ بیٹھی گا رہی تھی اس دھمکی کو سن کر سہن میں بیٹھے لوگوں کے ہوش اڑ گئے مائی پنکھی جو پہلی محبت میں گم تھی ایک دم چونکی اور دلدار بخش کی دھمکی سنتے ہی اس کے سارے حواظ بیدار ہو گئے اس نے قدموں میں بیٹھی رنکل کے پیر پر پیر مارا اور دھیرے سے بولی اس کی آنکھوں میں دھول جونک رنکل نے کسی کمانڈو کی طرح چھلانگ لگائی اور پھر رخت کے انداز میں گھنگرو چھنکاتی ہوئی دلدار بخش کے سامنے آگئی پھرکشی جسم کو اس نے اس انداز سے حرکت دی کہ دلدار بخش گولی چلانا بھول گیا وہ ریولور کو ہاتھ کے اشارے سے حرکت تو دے رہا تھا لیکن یہ سمجھنے سے قاسر تھا کہ یہ عورت آخر کھڑنا کیا چاہتی ہے وہ کلاسی کی انداز کا رقص کر رہی تھی جس میں اس کی آنکھیں گردن اور ہاتھ کی انگلیاں بہت تیزی سہیل رہی تھی دلدار بخش اپنے ساتھیوں سمین دم بخوت کھڑا تھا بس اتنی محلت مائی پنکی کے لیے کافی تھی مائی پنکی چارپائی سے اٹھ کر یکدم دلدار بخش کے سامنے آگئی اس نے رنکل کے گندے پر ہاتھ رکھ کر کہا بس رنکل نے مائی پنکی کا حکم سنتے ہی دو بارہ پاؤں سمین پر مارا اور پھر جیسے پتھر ہو گئی مائی پنکی دو قدم آگے بڑھی اور مسکر آ کر بولی آخر تجھے چین نہ آیا پھر آ گیا دلدار بخش بغیر پل کے چپکے سے دیکھتا رہا کچھ نہ بولا لا کا کا اپنے یہ بندوق مجھے دے دے مائی پنکی نے عجیب سے انداز میں کہا جانیس کی آواز میں ایسا کیا تھا کہ دلدار بخش نے کسی ہارے ہوئے سپاہی کی طرح ریولور اس کے سپورٹ کر دیا مائی پنکی نے ریولور لے کر ان سپاہیوں کو دیکھا جو دلدار بخش کی پشت پر مٹی کے مادھوں کی طرح کھڑے تھے مائی پنکی نے پاس کھڑے رنکل کو ایک منتر بتایا پھر بولی پڑھو اور نکلو اب وہاں موجود بندے بندیاں دل ہی دل میں وہ منتر پڑھتے پولیس کی آنکھوں میں دھول جھوکتے دروازے سے نکل گئے سب سے آخر میں رنکل گھنگرو شنکاتی دلدار بخش کے سامنے آئی چند ہمیں بھاؤ بتائے اور پھر مٹکتی ہوئی اس کے سامنے سے گزر گئی سہن خالی ہو چکا تھا گھر میں موجود سب لوگ بخیر و آفیت جا چکے تھے مائی پنکی آگے بڑھی اس نے ریولور دمبخود یہ سنتے ہی جھٹکا سا لگا اور پھر وہ فوراں ایکشن میں آ گیا یوں لگا جیسے رکی ہوئی فلم دوبارہ چل پڑی ہو دلدار بخش کو یاد آیا کہ اس نے گھر میں گھستے ہی وارننگ دی تھی اسے سہن میں بیٹھے ہوئے لوگ نظر آئے تھے لیکن چشم زدن میں جانے کیا ہوا تھا کہ اب وہاں کوئی بھی نہ تھا بس مائی پنکی اس کے سامنے کھڑی تھی اوے مائی پھر تُو نے ہاتھ دکھا دیا کہاں گئے سارے لوگ دلدار بخش حیرہ زدہ تھا کاکا تُو کن لوگوں کے بات کر رہا ہے یہاں تو میں اکیلی رہتی ہوں یا میرے ساتھ میری پال تو بلی ہوتی ہے انجو تُو کہے تو اسے بلاؤں مائی پنکی نے کہا او مائی دیکھ تو مجھے دھوکا نہیں دے سکتی میں نے خود یہاں لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے ادھر کوئی عورت گا رہی تھی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ وہ عورت کدھر ہے دلدار بخش نے آگے بڑھ کر چاروں طرف نظر دھوڑائی کبھی تو کہتا ہے لوگ بیٹھے تھے کبھی تو کہتا ہے کوئی عورت گا رہی تھی کاکا کہیں ٹیپ بج رہا ہوگا مائی پنکی نے اسے الجھانا چاہا میرا گھر تیرے سامنے ہے تو تلاشی لے لے دلدار بخش نے اس کی بات پر کوئی جواب نہ دیا اس نے پیچھے مل کر اپنے ساتھیوں سے کہا اس گھر کا کونہ کونہ چھان مارو جی سر سپاہی بڑے مستحدی سے پورے گھر میں پھیل گئے اور گھر کا کونہ کونہ چھان مارا لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا گھر میں بلی کے سوا اور کوئی نہ تھا دلدار بخش کو خیال آیا کہ گھر میں موجود لوگ کہیں قبرستان کی طرف سے تو نہیں نکل گئے اس نے ایک پولیس والے کو باورچے خانے کی چھت پر چڑھایا چھت پر چڑھ کر اس نے دیوار سے قبرستان کی طرف جھانکا اور ادھر موجود پولیس والے سے پوچھا قاسم ادھر سے کوئی بندہ تو نہیں نکلا نہیں ادھر تو کوئی نہیں آیا قاسم نے جواب دیا دیوار کے اس طرف کھڑے دلدار بخش نے اپنے آدمی کا جواب سن لیا تھا دیوار سے بھی کوئی بندہ ادھر نہیں کودا یہاں عورتیں بھی تھیں ان کا دیوار پر چھڑنا اور پھر کودنا کوئی آسان کم نہ تھا دروازے پر وہ مائے سپاہیوں کے موجود تھا اس کے سامنے سے کوئی نہیں گزرا تو پھر ان لوگوں کو زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا آخر ہوا کیا وہ یہاں اس راہ سے پردہ اٹھانے آیا تھا کہ پچھلے چھاپے میں گھر میں موجود لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے آج کے چھاپے نے گتھی سلزانے کی وجہ مزید الچھا دی تھی اس کے لوگوں نے ایک ماہ تک اس گھر کی کڑی نکرانی کی تھی آج جب گھر میں ترہ ترہ کے مرد اور عورتیں اکھٹا ہونے لگے تو وہ خود جائے واردات پر آ پہنچا تھا اس نے یہ آپریشن خود اپنے ہاتھوں کیا تھا لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا تھا کاکا کیا سوچ رہا ہے مائی پنکھی نے اس اپارٹ لہجے میں پوچھا مائی میں سوچ رہا ہوں کہ پولیس کی نوکری چھوڑ کر تیری چاکری کر لوں دلدار بخش نے جل کا جواب دیا تیری سوچ بالکل ٹھیک ہے مائی پنکھی نے ہس کر کہا میرا چاکر نہیں شاگر دونجہ بہت فائدے میں رہے گا مائی میں نے تجھے اس دات مانا بس مجھے اتنا بتا دے کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور کیسے غائب ہو جاتے ہیں دلدار بخش کے لہجے میں بیچارگی تھی مائی پنکھی کو اس پر اچانک ترس آ گیا وہ چارپائی کی طرف اشارہ کر کے بولی آ بیٹھ کاکا میں تجھے بتاتی ہوں پر تو اپنے بندوں کو یہاں سے نکال دلدار بخش نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو تم لوگ باہر نکلو میں آتا ہوں دیکھ کاکا پہلے تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لے کہ میں یہاں کوئی جوئے کا اڑا چلاتی ہوں یا یہاں عورتوں کا کاروبار ہوتا ہے مائی پنکھی نے سنجیدگی سے کہا یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہر اماوس کی رات کو یہ لوگ میرے پاس آتے ہیں یہ مختلف عملیات کے ماہر ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے مسئلے لے کر یہاں آتے ہیں میں ان کے مسائل کا حل نے بتاتی ہوں یہ تو ہو گیا اس بات کا جواب کی یہ کون لوگ ہوتے ہیں رہی یہ بات کہ کیسے غائب ہو جاتے ہیں یہ میں تجھے بتاتی ہوں اور بتا اس لیے رہی ہوں کہ تُو اس گھر کا پیچھا چھوڑ دے مجھ سے وعدہ کر کہ ان لوگوں کا راز جاننے کے بعد تُو ادھر کروخ نہیں کرے گا میں تجھے ذاتی طور پر آنے سے منع نہیں کر رہی ہوں تُو سو باریاں میں تیرا ہر مسئلہ حل کروں گی پر تُو یہاں اپنی فوج فررح کے ساتھ متا وعدہ کر کے تُو نہیں آئے گا اور آئے گا تو اکیلہ آئے گا دلدار ورش بن کر چل مائی وعدہ رہا دلدار ورش نے وعدہ کرنے میں ہی آفیت جانی اب سن غور سے سن اتنے لوگوں کا چن لحمہ میں آنکھوں سے ہو جلو جانا کوئی بڑا کمال نہیں یہ کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے پچھلی دفعہ جب تُو آیا تھا تُو دروازہ بجا کر آیا تھا مجھے تھوڑی سی محلت مل گئی تھی اس بار تُو نے یہ محلت بھی نہ دی میں گانا سننے میں محف تھی کہ تُو دندناتا ہوا اندر آ گیا تب میں نے رنکل کو تیرے سامنے بھیجا اس نے تیرے سامنے آ کر اچانک ناشنا شروع کر دیا تو تیری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا چیز تیرے سامنے آ گئی ہے بس اتنی ہی محلت مجھے درکار تھی میں نے تجھ پر اور تیرے سپاہیوں پر منتر بھوکا تُو میری گرفت میں آ گیا تو میں نے تیرے ہاتھ سے بندوق لے لی اب تُو وہ کرنے پر مجبور تھا جو میں چھاتی اب تُو یہ دیکھنے پر مجبور تھا جو میں دکھاتی اگرچہ رنکل میرے ساتھ کھڑی تھی لیکن تُو اسے اپنے سامنے وشیانہ رقص کرتے اپنے مرضی کی لباس میں دیکھ رہا تھا تُو میری بات سمجھ گیا نا دلدار بخش نے ازبات میں گردن ہلائی ہام آئی بس پھر کیا تھا ہر شخص منتر پڑھتا تیرے سامنے سے گزر گیا اور تُو اور تیرے ساتھی کسی کو جاتا نہ دیکھ سکے کاکا یوں سمجھ لے یہ ایک طرح سے نظر بندی کا کھیل تھا پھر جب میں نے بندوق تیرے ہاتھ میں تھمائی تو تُو میرے سہر سے آزاد ہوا بس اتنی تھی بات تھی جس کے لیے تُو نے اتنا وقت ضائع کیا مائی پنکی نے اپنی واد ختم کر کے دلدار بخش کو دیکھا اس کا مطلب ہے کہ تُو جادوگرنی ہے دلدار بخش کے دل نے ایک نئی کروٹ لی جادوگرنی میرے لیے چھوٹا لفظ ہے میں بہت آگے کی چیز ہوں مائی پنکی بولی مائی میری نظر میں تُو کسی بڑے شیطان سے کم نہیں دلدار بخش جارپائی سے اٹھتا ہوا بولا تُو نے میرے محکمے کے بندے کو قاتل بنا دیا اگر تُو اسے اس کی بیوی کے بارے میں نہ بتاتی تو وہ بھلا اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو قتل کیوں کرتا لیکن تُو شیر بھیلائے بغیر نہ نہیں سکی اب بھی تو اپنے چیلے چاٹوں کے ساتھ یہی کام کر رہی ہے پھر میں کیوں نہ اس شیر کو جڑ سے کار دوں نہ ہوگا پانس نہ بجے گی بانسری چل مرنے کے لیے ہو جا تیار یہ کہہ کر دلدار بخش نے چارپائی پر بیٹھی مائی پنکی پر ریولور تان لیا او کاکا تُو رہا کاکے کا کاکا مائی پنکی تنزیہ انداز میں بولی تیرے رب نواز کو میں نے تو نہیں کہا تھا کہ قتل کر دے جو کیا اس نے اپنی مرضی سے کیا اس میں میرا گیا قصور اب میں تیری کوئی بغفاظ سننے کے لیے تیار نہیں دلدار بخش نے ریولور سیدھا کیا میں تُو جیسی شیطان عورت کو ہرگز زندہ نہ چھوڑوں گا کاکا میرے جرم تو بتا پولیس کا کام لوگوں کو مارنا نہیں ان کی حفاظت کرنا ہے مائی پنکی اسے باتوں میں اُلجھا کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہتی تھی پولیس کا کام تجھ جیسے شیطانوں کی حفاظت کرنا ہرگز نہیں تُو ایسی مجرم ہے جس کا جنب کسی عدالت میں ثابت نہیں کیا جا سکتا بس تجھے اسی طرح مار کر معاشرے سے گند دور کیا جا سکتا ہے دلدار بخش نے فیصلہ سنایا اچھا چل پہلے میرے ہاتھ پر گولی مار مائی پنکی نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا دلدار بخش کو اس کی ہتیلی پر جو نظر آیا اسے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے ہوش کیوں نہ اڑتے اس نے اپنے بڑے بیٹے کو ہتکڑیاں لگے پولیس وین سے اترتے دیکھا جس وین سے وہ اترا وہ ملحقہ تھانے کی تھی یہ منظر دیکھتے ہی دلدار بخش ساری چوکڑی بھول گیا وہ فوراں باہر کی طرف بھاگا اسے بھاگتے دیکھ کر مائی پنکی نے پیچھے سے آواز لگائی اوہ کاکا بھاگ کیوں رہا ہے چلا نہ گولی تو فکر نہ کر مائی میں آؤں گا ضرور واپس آؤں گا تجھے چھوڑوں گا نہیں پہلے میں ذرا اپنے بیٹے کی خبر لے لوں اسے بولیس نے کیوں گرفتار کیا ہے مائی پنکی چار پائی سے اٹھ گئی اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کوئی جرم کیا ہوگا تب ہی تیرے بیٹے کو پولیس نے پکڑا ہے پولیس کسی معصوم کو تو نہیں پکڑتی ہے نا دلدار بخش دروازے سے نکل چکا تھا اس نے مائی پنکی کا تنز بھرا جملہ سنتو لیا تھا لیکن جواب دینے کا اس کے پاس وقت نہ تھا کاکا تیرے حق میں اچھا یہ ہے کہ تو واپس نہ آئے واپس آیا تو نقصان اٹھائے گا اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے زور سے کہا اس کا خیال تھا کہ اس کی بعد دلدار تک ضرور پہنچ گئی ہوگی ہی پر دیکھا تھا کالج سٹوڈن تھا دلدار کے چار بچے تھے بیٹا جس کا نام شمشات تھا بڑا تھا اس سے تین چھوٹی بیٹیاں تھیں وہ بھی پڑھ رہی تھی دلدار کو بیٹیوں کے مقابلے میں شمشات سے زیادہ لگاؤ تھا وہ چاہتا تھا کہ شمشات پرحلک کر کچھ بن جائے اس نے پڑھائی کے معاملے میں اسے ہر سہولت دے رکھی تھی دلدار کی اپنے بیٹے کے بارے میں بہت اچھی رائے تھی اس کا خیال تھا کہ پڑھائی کے علاوہ اس کا دھیان کسی اور طرف نہیں ہے لیکن حقیقت کچھ اور تھی پڑھائی کے علاوہ اس کا دھیان ہر طرف تھا وہ ہر سال اچھے نمروں سے پاس ہو جاتا تو باپ سمجھتا تھا کہ پڑھائی کے علاوہ یہ کسی اور چیز سے آشنا نہیں ہے شمشات ایک چالاک اور شاتر لڑکا تھا وہ پولیس والے کا بیٹھا تھا لہٰذا کلاس پاس کرنے میں سارے ہتگنڈے استعمال کرتا تھا شمشات کو ہتگڑی میں دیکھ کر دلدار کو شدید چھٹکا لگا تھا آخر ایسا کیا ہوا کہ اس کے پڑھاکو بیٹے کو پولیس نے گرفتار کر لیا جب وہ ملحقہ تھانے پہنچا تو وہاں گئی اور جھٹکے اس کے منتظر تھے اس تھانے کا انچارج اتفاق سے اس کا دوست تھا خالد قریشی نہ صرف اس کا کلاس فیلو تھا بلکہ وہ پولیس میں ایک ساتھ ہی برتی ہوئے تھے رات کے پچھلے پہر دلدار بخش کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا وہی دلدار خیریت تو اس وقت خالد قریشی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا وہی یارہ تو نے میرا بیٹا پکڑ لیا پھر میں اس وقت کیسے نہ آتا دلدار بخش کے لہجے میں شکوا تھا تیرا بیٹا کیسی باتیں کرتا ہے دلدار میں بھلا تیرے بیٹے کو پکڑوں گا خالد قریشی نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو بیٹ میں بھٹی کو بلاتا ہوں خالد قریشی کی لاعلمی نے دلدار بخش کو پریشان کر دیا وہ سوچنے لگا کہ کہیں مائی پنکھی نے کوئی فریب تو نہیں دے دیا اگر اس کا بیٹا یہاں ہوتا تو خالد قریشی کی علم میں ضرور ہوتا کہیں ایسا تو نہیں کہ شمشاد نے اپنی شناخت ہی نہ کروائی ہو لیکن یہ ممکن نہ تھا وہ گرفتار ہوتا تو اپنی جان چھوڑانے کے لئے اپنے باپ کا نام ضرور لیتا اردلی کے ذریعے بلوائے جانے پر ایسای شریف بھٹی کمرے میں داخل ہوا اس نے سلام کیا اور خالد قریشی سے مخاطب ہو کر بولا جی سر بھٹی تم انہیں جانتے ہو خالد قریشی نے دلدار کی طرف اشارہ کیا اچھی طرح سر بھٹی بولا ایسے چو دلدار بخ صاحب آپ کے دوست یار تم نے مجھے ان کے سامنے شرمیدہ کروا دیا خالد قریشی نے کہا کیوں سر ایسا کیا ہوا شریف بھٹی کی کچھ سمجھ میں نہ آیا بھٹی تم نے دلدار کا بیٹا پکڑ لیا اور مجھے بتایا تک نہیں خالد قریشی نے انکشاف کیا سر ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے بھٹی نے بڑے یقین سے کہا ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کیا تم نے آج کوئی گرفتاری کی ہے خالد نے پوچھا ایک گھنٹہ پہلے میں ایک لڑکے کو پکڑ کر لائیا ہوں لیکن اس نے تو سر کا نام نہیں لیا بھٹی بولا نام کیا ہے اس کا اس بار دلدار بخش نے گفتگو میں مداخلت کی اس کا نام شمشاد ہے جی بھٹی بولا یہی نام ہے میری بیٹے کا دلدار بخش نے بیتاب ہو کر کہا تم نے اسے کس جنر میں گرفتار کیا ہے خالد قریشی اسے تیز نظروں سے گھرتے ہوئے بولا سر جی اس نے ایک لڑکی کے چہرے پہ تیزاب پھینکا ہے بھٹی نے فرد جنر بتائی تیزاب پھینکا ہے میرے بیٹے نے دلدار بخش کے لئے یہ جھٹکا آساب شکن تھا بھٹی شمشاد کو فوراں لے کر ادھر آو اور اپنے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو کہ تم نے شمشاد کو گرفتار نہیں کیا اس کی جگہ کوئی اور لڑکہ تلاش کرو چلو جلدی کرو خالد قریشی نے حکم دیا جی سر بہت اچھا بھٹی نے مرے ہوئے لہجے میں کہا اور حکم کی تعمیل کرنے کے لئے کمرے سے نکل گیا بھٹی کے جانے کے بعد خالد قریشی نے اسے معذرت کی یار ماف کرنا غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں یار دلدار بخش ممنون لہجے میں بولا غلطی میرے بیٹے کی ہے کہ اس نے اپنا تعرف کیوں نہیں کرایا اس کا مطلب ہے کہ یہ جرم اسی سے ہوا ہے شاید وہ شرمندگی کی وجہ سے میرا نام نہ لی سکا وہ تو اچھا ہوا کہ کسی طرح مجھے اس کی گرفتاری کا علم ہو گیا ورنہ میڈیا پر خبر آنے کے بعد جان چھوڑانا مشکل ہو جاتی یار تیرا بہت شکریہ تو نے دوستی کا حق ادا کر دیا کوئی بات نہیں یار خالد قریشی بولا لیکن تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا بیٹا یہاں ہے خالد قریشی کا تجسس جاگا جواب میں دلدار بخش نے مائی پنکھی کے بارے میں ہر وہ بات بتا دی جو اس کے علم میں تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ خاصی کام کی عورت ہے خالد قریشی نے ساری داستان سن کر اپنی رائے سے نوازا تو خاموخہ اس کی جان کا دشمن ہوا ہے دلدار بخش نے سوچا خالد قریشی ٹھیک کہتا ہے مائی پنکھی واقعی کام کی عورت ہے اگر وہ ہتیلی پر شمشات کی گرفتاری کا منظر نہ دکھاتی تو وہ کس طرح اسے تھانے سے مکھن سے بال کی طرح نکال کر لے جا سکتا تھا یہ ٹھیک ہے کہ مائی پنکھی نے یہ کارروائی اپنی جان بچانے کے لی کی تھی لیکن اس نے دلدار کو فائدہ پہنچا دیا تھا ایک تو اسے خاموخہ قاتل ہونے سے بچا دیا تھا دوسرے اس کی اطلاع پر اس کا بیٹا بچ گیا تھا اب خالد قریشی نے ایک نیا راستہ سجایا تھا اس عورت سے واقعی کام لیا جا سکتا تھا اگلے دن شام کو دلدار خالد قریشی کے ساتھ مائی پنکھی کے گھر پہنچ گیا اس کے ہاتھ میں مٹھائی کر ڈبا اور ڈبے کے اندر پانچ ہزار روپے تھے عابر سے ٹکرانے والا وہی فقیر تھا جو اسپیتال سے باہر آتے ہوئے ملا تھا جس نے علی نصار سے صدقہ مانگا تھا اور عابر کا چہرہ دیکھ کر کہا تھا تجھے دنیا ڈھونڈ رہی ہے عابر نے اسے فوراں پہچان لیا چہرہ ایسا تھا جسے ایک بار دیکھ کر بھولا نہیں جا سکتا تھا چھوٹی داڑھی کندے پر پڑے کالے اور گھنے بال روشن آنکھیں جن میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا فقیر نے محبت بری آنکھوں سے عابر کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا پھر اوپر آسمان کی طرف گردن اٹھائی آسمان کو یوں دیکھا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو چند لمحوں کے بعد اس فقیر نے عابر کی آنکھوں میں دیکھا عابر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن وہ اس کی روشن آنکھوں کی تاب نہ لا سکا اس نے نظریں جھکا لی تجھے دنیا ڈھونڈ رہی ہے اس فقیر نے کہا بابا یہ دنیا مجھے کب تک ڈھونڈتی رہے گی مجھ تک پہنچتی کیوں نہیں عابر کے موں سے بے اختیار نکلا اس کی بات سن کر فقیر نے ایک زوردار قہقہ لگایا پھر وہ پیٹھ موڑے بہت دیر تک ہستا رہا عابر کو لگا کہ بابا شاید پاگل ہو گیا ہے اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر آگے قدم بڑھائے فقیر نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور اپنی ہسی روک کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولا کہا جاتا ہے بے وقوف اپنے گھر جا تیری ماں شدید بیمار ہے عابر یہ سن کر ید دم پریشان ہو گیا اس کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا وہ اپنے باپ کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا جس طرح وہ گھر چھوڑ کر آیا تھا اس کے بعد اس گھر میں اس کی قطن گنجائش نہ تھی وہ اسے کبھی گھر میں داخل نہ ہونے دیتے لیکن اس وقت فقیر کی بات سن کر وہ تڑپ گیا تھا اسے گھر سے نکلے کئی ماں ہو گئے تھے جب سے گھر چھوڑا تھا اس نے پلٹ کر خبر نہ لی تھی کہ اس کی گھر چھونے کے بعد والدین پر کیا گزری اس نے اپنی بہن سائمہ سے رابطہ کیا تھا اور نہ اس کے رابطہ کرنے کی گنجائش چھوڑی تھی اس نے اپنے موبائل کی سم تبدیل کر لی تھی اسے یقین تھا کہ کوئی اور رابطہ کرے نہ کرے بہن اس کے لیے ضرور دھڑپے گی فقیر جا چکا تھا اور وہ سڑک کے کنارے کھڑا کسی سواری کا انتظار کر رہا تھا اتنے میں ایک رکشہ نظر آیا اس نے اسے ہاتھ دے کر روکا اور اپنے گھر کا پتہ بتا کر رکشے میں بیٹھ گیا گھر کے دروازے پر جب رکشہ رکا تو عابر کے دل کی رڑکن اکتم تیز ہو گئی اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ گیٹ پر لگے گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھا بٹن دپتے ہی گھر کے اندر سے بیل کی آواز آئی وہ دروازے سے تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا وہ گھر تک تو آ گیا تھا لیکن اب اس کے آسحاب جواب دے رہے تھے علی نصار اس وقت کوئی ٹاک شو دیکھ رہے تھے سائمہ بھی دیواغ سے گھر میں موجود تھی وہ رات رکنے کے لیے آ گئی تھی اس وقت وہ ناظرین کے ساتھ بیڈروم میں تھی گھنٹی کے آواز سن کر وہ کمرے سے نکلی اور لاؤنج میں بیٹھے علی نصار سے مخاطب ہو کر بولی اس وقت کون آ گیا علی نصار نے لاؤنج میں لگی گھڑی کی طرف نظر ڈالی گیارہ بج رہے تھے وہ بولے پتہ نہیں ٹھہرو میں دیکھتا ہوں گیٹ کی طرف بڑھتی ہوئی سائمہ روک گئی جی اچھا علی نصار یہ سوچتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھے کہ اس وقت کون آ سکتا ہے لیکن وہ اندازہ نہ لگا سکے گیٹ کے نزدیک پہنچ کر انہوں نے بلند آواز میں پوچھا کون جی ابو میں ہوں آبر آبر کی مری ہوئی آواز باہر سے آئی آبر کی آواز سن کر علی نصار کے جسم میں یتم جان سے پڑ گئی انہوں نے فوراں پیچھے مڑ کر دیکھا پیچھے دروازے پر سائمہ کھڑی تھی اس نے آبر کی آواز سن لی تھی چلنا بھی اس پر سکتا سا ہو گیا کتنے عرصے بعد اس نے آبر کی آواز سنی تھی وہ جلدی سے آگے بڑھی اس سے پہلے کہ علی نصار کوئی رد عمل ظاہر کرتے سائمہ ان کے نزدیک آ کر سرگوشی میں بولی پلیز ابو اس کی آواز میں التجا تھی علی نصار نے گہرا سانس لے کر گھر کا بیرونی گٹ کھول دیا آبر تیزی سے اندر آیا اس نے سامنے کھڑے اپنے باپ کو ایک نظر دیکھا اور جھک کر ان کے پاؤں پکڑ لیے ابو مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے ماف کر دے جوان بیٹے کو اپنے پاؤں پکڑتے دیکھ کر ان کے اندر کا باپ جا گیا اور ان کی اصول پسندی کہیں پیچھے سو گئی انہوں نے قدموں میں جھکے آبر کو اٹھا کر سینے سے لگایا باپ کے سینے سے لگ کر آبر کی آنکھیں چلک پڑی علی نصار کو گلے لگاتے دیکھ کر سائمہ سے وہاں کھڑانا رہا گیا وہ روتی ہوئی اندر بھاگی امی امی نازدین نے کچھ دیر پہلے نین کی گولی کھائی تھی اب اس کی آنکھوں میں نین اترنے کو تھی کہ سائمہ کی چیختی آواز سنائی دی ان کا دل بیٹھنے لگا اور آنکھوں سے نین غائب ہو گئی امی امی سائمہ پوری سانسوں سے بیڈروں میں داخل ہوئی اور ماں سے لپڑ گئی میری بچی نازدین نے اسے لپٹا لیا اور پریشان ہو کر بولی کیا ہوا امی آبر آ گیا ہے سائمہ نے خبر سنائی ہے آبر آ گیا کہاں ہے میرا بچہ نازدین نے سائمہ کو ہٹا کر اٹھتے ہوئے کہا اس خبر نے ان پر جادو کا ساثر کیا تھا ورنہ ان سے اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا اب کہاں کی بیماری کیسی نقاہات وہ بڑی تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بیٹھ سے پاؤں اتار کر چپل پہننے کو تھی کہ آبر اندر داخل ہوا اس نے ماں کو اٹھنے سے روکا اور ان کے برابر بیٹھ کر ماں کو خود سے لپٹا لیا تاب ہو کر بولی بس بھول ہو گئی امی مجھے معاف کر دے وہ آسوں کے درمیان بولا سائمہ نے اس کے نزدیک بیٹھ کر کندے پر اپنا سر ٹکا دیا وہ بے آواز رو رہی تھی آبر نے بہن کو نزدیک دیکھ کر اسے اپنے قریب کر لیا اب وہ تینوں رو رہے تھے علی نسان نے دروازے پر کھڑے اس منظر کو شفیق نظروں سے دیکھا آنکھی ان کی بھی بھیگی ہوئی تھی وہ وہاں زیادہ دیر نہ کھڑے ہو سکے ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے چلتا ٹاک شو بند کیا اور ٹی وی کی سیاہ سکرین پر نظریں جمع دی جب آسوں کا سیل روا تھاما تو ناظنین نے آبر کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور محبت بھیری نظروں سے دیکھنے لگی ان کا لخت جگر کئی ماہ بات دکھائی دیا تھا اس کی دید ان کے لیے رہات جان تھی امی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے آبر نے پوچھا میں ٹھیک ہوں مجھے کیا ہوا ناظنین نے آبر کی بیشانی جونتے ہوئے کہا امی آپ بہت کمزور دکھائی دی رہی ہے آبر فکر مند ہو کر بولا آبر تمہارے جانے کے بعد امی شدید بیمار ہو گئی تھی اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل تھا یہ تو تمہیں دیکھ کر یک دم ان میں جان آئی ہے ورنہ رو رو کر امی نے برا حال کیا ہوا تھا سائمہ نے بتایا اس کا مطلب ہے کہ اس فقیر نے ٹھیک کہا تھا آبر کوئی اکلخت اس فقیر کا کہا یاد آ گیا کس فقیر نے آبر سائمہ نے پوچھا آپی یاد ہے جس دن میں اسپتال سے مہار آیا تھا تو ایک فقیر نے ابو سے صدقہ مانگا تھا آبر نے یاد دلایا ہاں اچھی طرح یاد ہے وہ تمہیں کہاں مل گیا فٹ پات پر آبر نے بتایا اس نے یہ کہہ کر کہ جا اپنے گھر جا تیری ماں شدید بیمار ہے میرا رخ مور دیا ورنہ اس وقت میں جانے کہاں بٹک رہا ہوتا اللہ اس فقیر کو خوش رکھے جس نے مجھے میرا بیٹا لوٹا دیا ناظرین کے دل سے دعا نکلی بیٹا آئندہ تمہیں وہ فقیر کہیں دکھائی دے تو اسے گھر لے آنا آبر تم آخر کہاں غیب ہو گئے تھے تم نے ہم پر بہت ظلم کیا سائمہ نے کہا آپی ظلم مجھ پر بھی بہت ہوا گھر چھوڑ کر مجھے بھی چین نہ ملا آبر بولا لیکن یہ گھرہ میں نے خود کھودا تھا کسی سے کیا شکوہ کرتا ہوا کیا سائمہ بے چین تھی اس کے آبیتی سننے کے لیے سائمہ یہ ابھی گھر آیا ہے ناظرین نے ٹوکا اس سے یہ تو پوچھو کہ کھانا کھایا ہے کہ نہیں نہیں امی میں نے کھانا نہیں کھایا میں بہت بھوکا ہوں آبر کو یہ اگدم اپنے پیٹ کا خیال آ گیا چل سائمہ آبر کو کھانا گرم کر کے دے دے اور یہ تیرے ابو کہاں ہے ناظرین نے کہا جی امی ابو لاؤنج میں ہے سائمہ نے بیڈروم کے دروازے پر پہنچ کر لاؤنج میں نظر ڈالی کھانا کھانے کے بعد آبر اپنے کمرے میں آ گیا اس کمرے میں ہر چیز ویسی ہی رکھی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا بس اس کی کمی تھی تو وہ لوٹ آیا تھا کمرے میں سائمہ کے بچے سو رہے تھے آبر نے سوتے بچوں کو پیار کیا اتنے میں سائمہ اس کے لیے چائے لکر آ گئی بس پھر دونوں کی رات آنکھوں میں کٹی آبر نے اپنی بڑی بہن سے کچھ نہیں چھپایا وہ چھپا بھی نہیں سکتا تھا اس کا دل تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا وہ خود ایسے ہمدرد سامے کی تلاش میں تھا جس کے سامنے وہ اپنا دل کھول کر رکھ دے سائمہ سے اچھی سامے اسے کہاں مل سکتی تھی وہ اس سے دو سال بڑی ضرور تھی لیکن آبر اس سے ہر بات کہہ لیا کرتا تھا ساری رام کہانی سن کر سائمہ نے ان تل خاقائق کو بھول جانے کی تلقین کی اور سرد اہم بھر کر بولی آبر اس بات کو کبھی مت بھولنا کہ والدین اولاد کی حق میں ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں ابو کو وہ لوگ مشکوک دکھائی دئیے تھے وقت نے ان کی بات سچ ثابت کر دی کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں پڑے ہیں ہاں اپی ابو اور امی نے جو کہا سچ کہا میری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا آبر کے لہجے میں دکھ کے ساتھ شدید پشتاوا تھا بس اب خوابوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو اپنی زندگی سوارو اپنا کیریئر بناو دیکھنا تمہیں ہزار ملکائیں مل جائیں گی سائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں آپی اب مجھے ملکہ نہیں چاہیے اللہ بچائے ملکہ جیسی لڑکیوں سے آبر پرعظم لہجے میں بولا علی نصار ناظنین اور سائمہ سب بہت خوش دے کہ آبر کے کائے پلٹ گئی تھی اس نے عملی زندگی میں قدم رکھ دیا تھا خوابوں کے دنیا میں رہنا چھوڑ دیا تھا لیکن وہ خواب آبر کو مسلسل تین روز سے آ رہا تھا وہ اپنے دادا نصار ایوب کو عجیب سے انداز سے دیکھ رہا تھا پریشان ہو کر اس نے اس خواب کا تذکرہ اپنے باپ علی نصار سے کیا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے اس نے آبر سے سوال کیا لیکن بیٹا تم نے تو اپنے دادا کو نہیں دیکھا پھر خواب میں تم نے کیسے پہچان لیا کہ وہ تمہاری دادا ہے میں نے پہچانا نہیں بس یہ احساس ہے کہ دادا ہے آبر نے بتایا ان کے ساتھ کوئی ہے علی نصار نے پوچھا کوئی بزرگ ہے ان کے ساتھ وہ بولا یہ خواب تم کب سے دیکھ رہے ہو ابو مجھے تین دن ہو گئے ہیں اس خواب کو دیکھتے ہوئے ایک جیسا خواب اور خواب دیکھنے کا وقت بھی تقریباً ایک ہی ہے صبح پانچ سوا پانچ بجے یہ خواب نظر آتا ہے میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کیا دیکھتے ہو علی نصار نے پوچھا ابو میں دیکھتا ہوں کہ جیسے دادا ہے ان کے ہاتھ میں کوئی بچہ ہے پاس کھڑے بزرگ دادا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قبر خود نہیں ہے اور اس شیطان کو زندہ دفن کرنا ہے بس اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے عابر نے خوفزدہ انداز میں بتایا عابر تین دن سے جو خواب دیکھ رہا تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا لیکن علی نصار کو حیرت اس بات پر تھی کہ اس واقعے سے عابر قطن ناواقف تھا اور ان کے والد نصار ایوب کا انتقال عابر کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا عابر نے اپنے دادا کو بس تصویروں میں ہی دیکھا تھا اور یہ تصویریں دیکھے ہوئے بھی اسے ایک عرصہ بیٹھ گیا تھا اس واقعے سے ناظرین کسی حد تک واقف تھیں لیکن انہیں بھی یہ معلوم نہ تھا کہ اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا تھا اس قصے سے اگر کوئی پوری طرح واقف تھا تو وہ علی نصار تھے یہ قصہ علی نصار کی شادی سے شروع ہوا علی نصار کیلئے ان کی شادی جی کا جنجال بن گئی اس شادی میں عشق وشکہ کوئی دخل نہ تھا یہ رشتہ والدین کی مرضی سے ہوا تھا ناظرین علی نصار کے والد نصار ایوب کو شروع ہی سے پسند تھی وہ ان کے قریبی دوست کی بیٹی تھی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سلقہ مند تھی علی نصار نے ناظرین کو دیکھ رکھا تھا انہیں کوئی اعتراض نہ تھا ناظرین سکول میں ٹیچر تھی علی نصار یا گھر کے لوگوں کو ان کی ملازمت پر اعتراض نہ تھا لہٰذا سکول میں ٹیچنگ کرتی رہی شادی کے رات جب علی نصار نے ناظرین کے چہرے سے گھونگٹ اٹھایا تو ان کے حسن میں کھو گئے ان کے اسرار پر ناظرین نے جھکی آنکھیں اٹھائیں اور علی نصار کے چہرے پر نظر کی تو ان کے ہوش اڑ گئے علی نصار بے شک پرکشش نوجوان تھے لیکن اتنے بھی حسین نہیں کہ کوئی ان کے حسن کتاب نہ لاکر بے ہوش ہو جائے ناظرین علی نصار کا چہرہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی علی نصار کی سمجھ میں ان کی بے ہوشی کی وجہ نہ آئی آخر ایسا انہوں نے کیا دیکھا تھا کہ ان کے حواز جاتے رہے خیر گھر والوں کی مدد سے وہ انہیں ہوش ملائے پھر وہیں سے سلسلہ شروع کیا جہاں سے ٹوٹا تھا اس بار آفیت رہی علی نصار کو ہر وہ خوشی مل گئی جو انہیں درکار تھی صبح و ناشتے کے وقت جب انہوں نے ناظرین سے بے ہوشی کی وجہ دریافت کی تو یک تم ان کا چہرہ فق ہو گیا ان کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھ کر علی نصار نے اتردر کی باتیں شروع کر دی جب فیضہ سازگار ہو گئی تو انہوں نے بے ہوشی یہ وجہ پوچھی اور ساتھ ہی کہا حقیقت چاہے جتنی تکلیف دے ہو بلا جھجک بیان کر دو آج کی تکلیف کل کی راحت بنے گی میں خود بھی بتانا چاہتی ہوں لیکن ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائے ناظرین نے جھجکتے ہوئے کہا نہیں میں ناراض نہیں ہوں گا چاہے حقیقت کتنی ہی تلق کیوں نہ ہو علی نصار نے پوریقین لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں ناظرین نے یہ کہتے ہوئے فوراں علی نصار کی چہرے سے نظریں ہٹا لی اور دھیرے سے بولی میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو علی نصار نے محسوس کیا کہ وہ بولنا چاہ رہی ہے لیکن بولنے ہی پا رہی انہوں نے ناظرین کا ہاتھ تھام لیا اور بولے اچھا جب تم نے میرا چہرہ دیکھا تو پھر کیا ہوا کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے تھے نہیں میں نے آپ کے پیچھے ایک اور چہرہ دیکھا انتہائی ڈراؤنا وہ چہرہ کسی بنبانت سے ملتا تھا اسے دیکھ کر میں اپنے ہوشگوان بیٹھی ناظرین اتنا بتا کر تھر تھر کامپنے لگیں ابھی تو ناظرین نے ہوشگوائے تھے ایک رات علی نصار کے حواظ قابو میں نہ رہے ایک رات سوتے ہوئے اچانک علی نصار کی آنکھ کھولی کمرے میں بلیو نائٹ بل روشن تھا انہوں نے دائیں جانب لیٹی ناظرین پر نظر کی وہ بڑے پرسکون انداز میں مہوے خواب تھی علی نصار دیوار گئے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اٹھ بیٹھے گھڑی میں ڈیڑھ بجا تھا انہوں نے واشروم کا رخ کیا پانچ منٹ کے بعد جب وہ واشروم سے باہر آئے تو ان کی نظر ناظرین پر پڑی جو کمرے میں ٹہل رہی تھی انہیں بڑی حیرت ہوئی کیونکہ ناظرین جس برسکون انداز میں گہری نیند سو رہی تھی ان کی نیند ٹوٹنے کا امکان نہ تھا شاید واشروم کی ضرورت نے انہیں اٹھایا ہو اور واشروم خالی نہ پا کر انتظار میں ٹہلنے لگی یہ کوئی پریشان کت بات نہ تھی ہوش ان کے اس وقت دوڑے جب انہوں نے ناظرین کو اسی طرح مہوے استراحت پایا جیسا وہ انہیں چھوڑ کر گئے تھے اب صورتحال یہ تھی کہ ایک ناظرین ٹہل رہی تھی اور ایک ناظرین سو رہی تھی